اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کا اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈ اس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزہ دار ریسیپی موکا ڈرنک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں چونکہ گرمیوں کا موسم ہے اور گرمیوں کے سیزن میں ڈرنکس بہت زیادہ پیے جاتے ہیں تو آج یہ بہت ہی مزہ دار مشروب میں نے تیار کیا ہے جس کو پینے کا بہت ہی مزہ ہاتا ہے بہت ہی لزیز اور بہت ہی مزہ دار ہوتا ہے اس سے پہلے کہ یہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے جلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ موکا ڈرنک کس طرح سے تیار ہوتا ہے بسم اللہ حرمان ورحیم موکا ڈرنک بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس چوکلیٹ آئس کریم ہے یہ میرے چوکلیٹ چپ آئس کریم لی ہے آپ چاہیں تو سادھی آئس کریم چوکلیٹ آئس کریم سادھی بھی لے سکتے ہیں جو کہ تقریباً فل ایک چوکلیٹ کا جو پورا ایک پیکٹ ہوتا ہے وہ پورا ہم اس میں چوکلیٹ کا پیکٹ اسمال کریں گے آئس کریم کا ایک لیٹر ایک لیٹر اس میں فریش ملک ہے دودھ ہے جس کو تھنڈا کر لیا ہے اور یہاں میرے پاس شگر سیرپ ہے آپ تھوڑی سی چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آدھا کا پانی کے اندر اس کو آپ جب پکائیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیے اس کے بعد تو یہ اسطان سے شگر سیرپ تیار ہو جائے گا اس وقت تک اس کو پکائنا ہے کہ چینی پانی کے اندر ڈیزولو جائے یہاں میرے پاس چوکلیٹ بار ہے اس کے لیابا کچھ ویفرز ہیں اور یہاں میرے پاس اس میں کوکو پاورڈر ہے جو میں نے تقریباً ایک ٹیبل سمون لیا ہے ایک ٹیسپون ہم اس میں کافی پاورڈر اسمان کریں گے کرشٹ آئس ہے اور کنڈینس ملک ہے یہاں بلینڈر میں سب سے پہلے ہم اس میں دھوٹ ڈالیں گے ابھی میں اس میں آدھا لیٹر دھوٹ ڈالوں گی آدھا ہزار کر کے بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی سے ساری چیزیں بلینڈ ہو سکیں شگر سیرپ اس میں ڈالیں گے کنڈینس ملک کافی اور کوکو پاورڈر چوکلیٹ بار چوکلیٹ آئسکرم چوکلیٹ آئسکرم چوکلیٹ آئسکرم بہت ہی زبلدس یہ تھنڈا تھار ڈرنک تیار ہوتا ہے آپ اس کو گرمیوں میں ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزدار ریسپیز آپ کو ملتی رہیں دیکھنے کے لیے کرشٹ آئس کالیں اب اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں ڈرنک کو بہت اچھی طرح سے بلینڈ کرنے کے بعد اس کو سربنگ گلاسوں میں ڈال دیں گے گلاسوں میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا کوکو پاورڈر سپرنکل کر دیں گے تھوڑی سی اس پر آئسکرم چوکلیٹ آئسکرم جو ہم نے اس میں ڈرنک میں ڈالی ہے تھوڑی سی اوپر بھی ڈالیں گے چونکہ یہ موکا ڈرنک ہے اس لیے اس میں تھوڑا سا ہم اس کو خوبصورت سا ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اس پر ویفر لگا دیں گے موکا ڈرنک برکل تیار ہے بہت ہی مزدار تھنڈا یہ مزدار ڈرنک تیار ہو چکا ہے اور پینے میں یہ بہت ہی مزدار ہوتا ہے بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں یہ آپ کو پینے میں ملتا ہے پینے کے لیے ملتا ہے لیکن آپ اس کی بجائے کہ آپ ریسٹورنٹس میں پینے گھر میں تیار کریں اور اس کو سستہ جو ہے وہ آپ اس یہ گھر میں تیار ہو جاتا ہے میری یہ ریسپ یہ آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکون کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں ملتا ہے ملتا ہے موسیقی